اینوڈائٹ الفا نالجین یہ تینوں ہی بینٹین سیریز کے ایسے کیریکٹر ہیں جن میں بینٹین فین کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الفا کون ہے اینوڈائٹ کون ہے نالجین کون ہے اور وہ یہ تک بولنے لگ جاتے ہیں کہ ان تینوں کی سپیسس ایک ہی ہے بس ان کا لکھ دکھنے میں تھوڑا الگ الگ ہے جیسے کئی الگ الگ طرح کے بکچل ہوتے ہیں ولپی مینسر ہوتے ہیں ٹیٹرہ مینس بھی ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ یہ ہیں زیادہ ڈیفرینٹ کیریکٹر ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تینوں کے بیچ ڈیفرینس بھی بتا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے اور ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بیسٹ کون ہے یعنی کہ یہ ایپیسوڈ ہے ویس بیسٹ سیریز کا چنتہ مت کرو میں ان سیریز کو بھولا نہیں ہوں اب ان سیریز کو اور آگے میں کنٹیونیو کروں گا تو جو انوڈائٹس ہوتی ہیں وہ انوڈائٹس سے بلونگ کرتی ہیں جو کی ایک ہیومانوڈائٹ باڈی کی فری سپریئیٹڈ ریس ہوتی ہیں اور جو مچیور انوڈائٹ ہوتی ہیں وہ ہر طرف سے مینہ کو کھیچتی ہیں چاہے کسی کی باڈی میں سے ہی کیوں نہ کھیچنا پڑے اور وہ پوری کی پوری مینہ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اسی لیے وہ مینہ کی ہر پاور کو یوز کر سکتی ہیں اور انوڈائٹس کے پاس لائف اینرڈی کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے اور ابھی تک جو ہمیں بینٹین کی سیریز میں انوڈائٹ سب سے پاورفل دکھائی گئی ہے وہ ہے ورڈونا اب آپ لوگ کہو گے گوین اس سے زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو میجک بھی آتا ہے مگر وہ ابھی تک اتنی پرفیکٹ انوڈائٹ نہیں ہے جو ورڈونا کو ڈیفیٹ کر سکے اپنی میجک پاور کے ساتھ بھی وہ ورڈونا کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی اب جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا انوڈائٹ کے پاس مینا پاور ہوتی ہیں جس سے وہ ٹیلی پیتھی بھی کر سکتی ہیں جیسے بینہ اپنا موہ ہلائے اپنی بات کو بولنا یا پھر کسی کے دوارہ اپنی بات کو بولنا اور انوڈائٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے ٹیلی پورٹ بھی کر سکتی ہیں اور وہ اپنی مینا پاور کے ساتھ کسی ٹوٹے ہوئے اوبجیکٹ کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتی ہیں اور ابھی تک ہمیں بینٹین کی سیریز میں جو بھی انوڈائٹ دکھائی گئی ہیں وہ پہلے ہیمونائٹ باڈی میں ہوتی ہیں اور یہ ہیمونائٹ باڈی وہ اپنے آپ سے ہی بنا سکتی ہیں اور انوڈائٹ اپنی مینا پاور کے ساتھ ہوا میں فلائی بھی کر سکتی ہیں اور ہوا میں فلائی کرنے کے کارن ان کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ہم نے پاورفل انوڈائٹ کے ایکزامپل کئی بار سیریز میں بھی دیکھے ہیں جیسے کی ایلین فورس میں ہم نے ورڈونا کو دیکھا ہے جس نے بین گوین اور کیون کو کتنی بری طریقے سے مارا تھا اور کئی بار گوین نے بھی اپنی انوڈائٹ پاور کو یوز کیا ہے جیسے الٹیمیٹ سیکریفائس اپیسوڈ میں گوین اپنی انوڈائٹ فارم میں الٹیمیٹ رکس کے اندر چلی گئی تھی اور اس نے سبھی الٹیمیٹ ایلینز کو فیٹ کر دیا تھا اور ہم نے الٹیمیٹ ایلینز سیریز میں گوین کی کزن سنی کو تو دیکھا ہی تھا جو کی ایک انوڈائٹ ہی تھی جس نے مجھے لے لے کے روبوٹس کو ہرائیا تھا اور بات کریں انوڈائٹ کی ویکنیسز کے بارے میں تو انوڈائٹ کی کچھ خاص ویکنیسز نہیں ہیں ہمیں الٹیمیٹ فورس میں بس ورڈونا کی ایک ہی ویکنیس دیکھنے کو ملی تھی جو کی تھا الٹیمیٹ سپائیڈا منکی کا سپائیڈا وے لیکن وہ بھی اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے ہی کام کرا تھا الفا الفا ریکس کے بھائی کا بیٹا تھا جو کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح تھا مگر وہ اپنی باڈی کو خود ہی بنا سکتا تھا اور اس نے کئی بار انرجی فورم سے اپنی باڈی کو بنایا بھی ہے اور اس میں اتنی پوٹینشل تھی کہ وہ الٹیمیٹ ریکس کی کونپی بھی بنا سکتا تھا اور اس کو جینے کے لیے ریکس کے ڈی اینے کی ضرورت تھی اور اس نے اینڈ میں ریکس کا کون لے بھی لیا تھا اور اس نے الٹیمیٹ ریکس کی ایک کونپی بھی بنا لی تھی جس سے وہ ہیمانگس اور ہیٹ بلاسٹ فورمز جیسے ایلین میں ٹرانسفارم ہوا تھا اور بات کریں ہم الفا کی پاورز کے بارے میں تو الفا نینائٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے جو کی ایک بہت ہی جیادہ چھوٹے رو بوٹس ہوتے ہیں اور وہ ریکس کے ڈی اینے میں بھی پائے جاتے ہیں جن سے ریکس کسی بھی طرح کے ٹول کو بنا سکتا ہے اب ریکس کی پاورز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا تو الفا بھی انہیں کنٹرول کر سکتا ہے اور الفا نینائٹس کو ایبزورپ بھی کر سکتا ہے اور الفا ٹیکنوپیتی بھی کر سکتا ہے یہ کچھ ٹیلی پیتی کی طرح ہی ہے ٹیلی پیتی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز دوسرے انسان کے سریر سے بول سکتے ہیں اور ٹیکنوپیتی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز کسی مسین کے دوارہ بول سکتے ہیں اور الفا چاہے تو تیکنولوجی کی فارم بھی لے سکتا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی تیکنولوجی کی کامپی بھی کر سکتا ہے جیسے کی ہم نے مووی میں دیکھا تھا کہ الفا نے کیسے بینٹین کی الٹی میٹرکس کی کامپی کر لی تھی اور الفا کی باڈی کو پوری طرح سے ڈیشٹوائے نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری جنریٹ کر سکتا ہے اور الفا کی جو باڈی ہے وہ ایک طرح سے انرجی کی طرح بنی ہوئی ہے جو کی نین ایٹ سے ہی بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ آرام سے فلائی بھی کر سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اپنے لاسٹ کیریکٹر کے بارے میں جو کی ہے نالجین اب نالجین ہمیں بینٹین ایلین فورس میں صرف کچھ منیٹو کے لیے دیکھنے کو ملے تھے مگر نالجین کی پاور ہمیں پتا چل گئی کی وہ کتنے پاورفل ہیں نالجین کے بچے لیول ٹوینٹی پلس کے ٹیک سے کھیلتے ہیں اور جو ہماری اومنیٹرکس ہے وہ لیول ٹوینٹی کی ٹیکنالوجی ہے مطلب کی ابھی تک بینٹین کی سیریز میں سب سے ہائی ٹیکنالوجی رکھنے والے نالجین ہیں اور انہوں نے یہ دکھا بھی دیا کہ ان کے بچے ہی صرف لیول ٹوینٹی پلس کی ٹیکنالوجی سے کھیلتے ہیں کیا لگتا ہے نالجین ڈسٹرکچر سچ میں ان کے بچوں کا تھا خیر جو بھی ہو ہمیں لیول ٹوینٹی پلس کی ٹیکنالوجی تو دیکھنے کو مل گئی اب آپ لوگ کہو گے اس ٹیکنالوجی کو لیول ٹوینٹی پلس کی کیوں بولا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بینٹین کے یونیورس میں ایسے دو ہی ویپن ہیں جو کی لیول ٹوینٹی پلس کی ٹیکنالوجی کے ہیں سب سے پہلا نالجین ڈسٹرکٹر ہے جو کی ہم نے بینٹین ایلین فورس میں دیکھا ہی تھا دوسرا ہے این آئی لاغ بوم جو کی ہم نے بینٹین اومنیورس میں کئی بار دیکھا ہے ایک بار تو اس نے پورے کے پورے یونیورس کو ہی تباہ کر دیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں ہی ٹیکنالوجی ایک کافی زیادہ انٹیلیجنٹ سپیسز کے بندوں نے بنائی ہیں اب نالجین ڈسٹرکٹر کی تو آپ کو پتا ہی ہوگا نالجین نے بنایا ہے اور این آئی لاغ بوم کانٹی ملیا نے بنایا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ نالجین اور کانٹی ملیا دونوں ہی ٹک کر کے ہیں سیم ہیں لیکن اگر نالجین کے بچے لیول ٹوئنٹی پلس کی ٹیکنالوجی سے کھیلتے ہیں تو شاید نالجین کانٹی ملیا سے زیادہ پاورفل ہوں نالجین ففت ڈائمینشن بینگ ہیں مطلب کی وہ ہماری ڈائمینشن کے نہیں ہیں ہم تھرڈ ڈائمینشنل بینگ ہیں اور وہ ففت ڈائمینشنل بینگ ہیں اور انہیں ٹوئنٹی سکس ڈائمینشن کے بارے میں پتا ہے اس سے آپ اس کی انٹیلیجنسی کا اندازہ لگا سکتے ہو اور نالجین کسی چیز کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور نالجین کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور نالجین آسانی سے ایک ڈائمینشن سے دوسرے ڈائمینشن میں سفٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو بات کر لی ہم نے ان تینوں کی پاورز کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ پاورپل کون ہیں تو دیکھو یار جو الفا ہے وہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی ہے مطلب کی وہ بھی ایک طرح سے ہیومنز نے بنایا ہے اور مان لو اگر ہیومن کی ٹیکنالوجی کتنی بھی زیادہ ڈیولپ ہو مگر وہ ایلین ٹیک کی برابری نہیں کر پائے گی اور یہاں پر تو ایلینز کی بات ہو رہی ہے تو دیکھو الفا کو ہیومنز نے کریئٹ کیا ہے اور الفا بھلے ہی کتنا بھی بڑا تیس مارک ہاں کیوں نہ ہو الفا ان دونوں کے سامنے نہیں ٹک پائے گا اب دیکھو یار نالجین اگر اپنے ڈیوائسز کا یوز کرے گا تو آرام سے الفا ان کی کامپی کر لے گا جیسے کی ہم نے سیریز میں دیکھا ہے کہ الفا نے بین کی الٹی میٹرکس کو کامپی کر لیا تھا اب اگر اسے کسی بھی ٹیک کی کامپی کرنی ہے تو وہ کسی بھی لیول کی ٹیک کی کامپی کر لے گا اسی لئے نالجین کے کوئی بھی ڈیوائسز الفا پر کچھ بھی اثر نہیں کریں گے لیکن یہاں پر اگر نالجین فیزیکلی فائٹ کرتے ہیں تو وہ اس فائٹ میں جیت جائیں گے کیونکہ وہ یار ایلینز ہیں اور وہ 26 دیمیشن کے بارے میں جانتے ہیں اور الفا اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے حالانکہ الفا کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے مگر وہ نالجینز کے برابر انٹیلیجنٹ نہیں ہے اور اب آتی ہے اپنی اینوڈائٹ تو اینوڈائٹ کو بھی آرام سے نالجینڈ ڈیفیٹ کر دیں گے اور ان کی انٹیلیجنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ان کے پاس مینہ پاور تو ہوتی ہے مگر ان کی اگر مینہ پاور کو ایبزورپ کر لیا جائے مطلب کہ اگر ان کی پوری کی پوری مینہ پاور کو ایبزورپ کر لیا جائے تو ایک طرح سے انہیں بھی ایبزورپ کر لیا جائے گا اور نالجین اپنی ٹیکنولوجی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں اور ابھی تک تو ہمیں نالجین کی پوری پاور ہی نہیں دکھائی گئی مگر جتنی بھی پاور دکھائی گئی ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نالجین آرام سے الفا اور اینوڈائٹ کو ڈیفیٹ کر دے گا اور میں آپ کو بتا دوں نالجین اور اینوڈائٹ ایک اسپیسیس ہوتی ہیں مگر الفا کا الفا نام ہے الفا کی اسپیسیس کا نام نہیں ہے الفا کا نام ہے سمجھ گے نا الفا الفا خیر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ پاورفل نالجین ہیں ابھی کے ٹائم پہ اور آگے بھی سائد ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نیا آگے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں